وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى اما بعد محترم حضرات دینی بھائیو مساجد کے احمق اور خطبہ اور محترم حضرین جامعہ سید احمد شہید احمد آباد ملیہ آباد میں تنظیم احمق مساجد کی طرف سے آج ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں باغوں کی خریداری کو بھی ایک موضوع بنایا گیا ہے یہ علاقہ باغوں کا ہے جن کے باغ ہیں یا جو باغوں کو خریدتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ شریع مسائل سے واقف ہو اس لئے اس وقت اس کو بھی موضوع بنایا گیا ہے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ بات ذکر کروں گا کہ اللہ تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں مسجد کی بنیادی حیثیت ہے اس دین احمدین سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ کہیں پر بھی اگر کسی کالونی کو بسانا چاہتے ہیں کہیں آباد ہونا چاہتے ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ پہلے مسجد کی تعمیر کریں روح زمین پر سب سے پہلی جو مسجد تعمیر کی گئی وہ کعبہ مقدسہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان اول بیت مضع للناس لالذی ببکت مبارکا وہدل العالمین سب سے پہلا کر جو لوگوں کے لئے تیار کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے وہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بکہ نامی جگہ پر قائم کیا گیا تعمیر کیا گیا اور وہ بابرکت بھی ہے اور تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا مرکز ہے آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر اتر کر سب سے پہلی جو فکر کی وہ یہ کہ اللہ کے لئے مسجد تعمیر کی جائے تو وہ مسجد کعبہ کے نام سے محصوب ہوئی اور جتنے بھی پیغمبر آتے رہے سب اسی کا رخ کرتے رہے اور دور دراز سے وہاں حاضر ہو کر اس کا تواف بھی کرتے رہے وہاں نمازیں پڑھتے رہے اعتقاف کرتے رہے اور پھر ایک دور ایسا آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شام سے مکہ بھیجا جہاں انہوں نے اپنی اہلیا حضرت حاجرہ کو رکلتے بیٹے حضرت اسماعیل کو بسا دیا اس وقت کعبہ مقدسہ کی صرف بنیادیں تھی دیوار وغیرہ ختم ہو چکی تھی ایک زمانہ ایسا گزرا تھا کہ دیواریں ڈھے گئیں تھی لیکن اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے پاس بسا دیا لاکر چھوڑ دیا اور صرف یہ نہیں کہ وہ خود بھی انہی کے ساتھ رک گئے بلکہ اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ان کو چھوڑو اور تم جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام شام واپس چلے گئے اور پھر کئی سال گزرے یہاں تک کہ حضرت اسماعیل دس بارہ سال کی ہو گئے اور کام کاج کرنے لگے اور وہاں پر ایک قبیلہ جرہم نامی آ کر بس گیا تھا تو اس قبیلے کے بسنے کا واقعہ بھی اس وجہ سے پیش آیا کہ حضرت اسماعیل جس وقت ننے منے سے بچے تھے اور وہاں پر نہ پانی تھا نہ کھانے کا انتظام تھا حضرت ابراہیم نے بغیر اسباب کے سب اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ دیا تھا تو اللہ کی قدرت سے وہ چشمہ پانی کا جاری ہوا جس کو زمزم کے نام سے پکارا گیا اور اس کے بعد وہ چشمہ ایک کوہ بنا دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پانی کو اتنی فضیلت دی گئی اتنی اہمیت دی گئی اور عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کے لیے اس کی برکتوں کے ایسے تذکرے ہوئے کہ اس پانی کا پی نہ ہو سر پر ڈال نہ ہو بدن پر ڈال نہ ہو اس پانی کو لے جانا یہ سب ایک محبوب اور مستحق عمل بن گئے ہیں تو بہرحال پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور رب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعب مقدسہ کی بنیاد پر دیواروں کو اٹھایا گیا یہاں تک کہ کعب مقدسہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو بہرحال سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کہنا تھا کہ ہدل للعالمین کی حیثیت اسے دی گئی تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا مرکز ہدایت کا قبلہ یہ اس کی حیثیت ہے اب ظاہر ہے کہ جو پہلی مسجد کی حیثیت ہے جب کوئی مسجد بنے گی وہ اسی کی بیٹی ہوگی اسی سے اس کا سلسلہ نصب جڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وقت مکرمہ میں رہے تو کعبہ مقدسہ ہی مسجد اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ وہ مسجد حرام کے نام سے موصوم تھی یعنی کعبہ قبلہ کی حیثیت رکھتا تھا ایک زمانہ تھا کہ کعبہ ہی مسجد تھا اور اس کے بعد اب کعبہ کے ارد گرد جو جگہ تھی وہ مسجد ہوئی اس کو مسجد حرام کہنے کا مطلب محترم مسجد اور اس محترم مسجد کی فضیلتیں اتنی زبردست ہوئیں کہ ایک نماز بھی جو اس میں پڑی جاتی ہے اس کا سواف ایک لاکھ نمازوں کا تیہ فرمایا گیا یہ خصوصی فضیلت اس کو عطا کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ ساتھ لکھ مکہ مکرمہ میں رہے پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے حجرت فرمائی تو مدینہ کی بستی میں داخلے سے پہلے جو قبہ کی چھوٹی سی بستی پڑتی ہے وہاں قیام فرمایا اور سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کی بہت ہلکے پھل کے انداز سے مسجد کا کام ہو جاتا تھا کچھی مٹی سے دیواریں اٹھا دی گئیں اس میں کچھ کپچیاں لگا دی گئیں اور ایک گھاس ازخر کی نام کی ہوتی تھی مٹی میں اس کو گون دیا گیا چھت میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا دھنیاں لگا دی جاتی تھی پتے کجور کی کچھ ٹہنیاں وغیرہ استعمال کر کر چھت ڈال دی جاتی تھی بہرحال قبع کی بستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ایک مسجد بنائی پھر آپ جب قبع سے مدینہ منورہ کی بستی کے اندر تشریف لائے تو قبل اس کے کہ آپ اپنا مکان بناتے اور جو اور حضرات آئے تھے ان کو مکانوں کی فکر ہوتی پہلے آپ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں بحیثیت مہمان کے ٹھہرے اور اس مکان سے یوں سمجھئے جیسے سامنے فوارہ ہے اتنے فاصلے پر تقریباً یا اس سے بھی کچھ کم جو قبلے کا رخ ہے یعنی مسجد کے قبلے کا رخ اس اعتبار سے حضرت ابو ایوب انساری کا مکان تھا اور اس پر تختی لگی ہوئی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہدا بیت ابی ایوب الانساری میں نے اس تختی کو دیکھا جب میں انیس سو ستتر میں گیا اور ریاض گیا مدینہ منبرہ گیا مکہ مکرمہ گیا تو حضرت ابو ایوب انساری کا مکان موجود تھا اور تختی بھی لگی ہوئی تھی تو اس کے سامنے کا جو میدان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فکر ہوئی کہ اس میدان میدان کو حاصل کیا جائے یہاں مزید تعمیر کی جائے وہ علم کیا کہ کس کا ہے بتایا گیا دو یتیم بچے ان کا ہے اور وہ باشور تھے ان کو بلائے آپ نے کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں اس جگہ کو کیا آپ تیار ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تو قربان ہو جائے ہم تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں فرمائے نہیں اس کی قیمت جو ہوگی وہ ہم آپ کو دیں گے تو بہرحال اس کی جو قیمت اس وقت کی تھی آپ نے اس سے بڑھا کر ہی ان کو قیمت عطا فرمائی اور اس کے بعد پھر اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کا عمل شروع ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیسیت مزدور کے کام کر رہے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی کام کر رہے ہیں خدائی ہو رہی ہے اس خدائی میں سب شریک ہیں اور صحابہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ پیٹ پر اور سینے پر مٹی مٹی تھی کھوتے ہوئے اور مٹی اٹھاتے ہوئے اور مٹی اٹھا کر پھر دوسری جگہ منتقل کرنے کا جو عمل تھا اس عمل میں سب شریک ہوئے اور اس کے بعد اس مسجد کا کام ہوا اس کی لمبان چوڑان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ سو فٹ اس کی چوڑان تھی اور سو فٹ اس کی لمبان تھی اور کیوں کہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا یعنی مسجد اقصہ تو مسجد کوئی اس طرح بنایا گیا کہ اس کے قبلے کا جو رخ تھا وہ نارت کی طرف تھا یعنی شام کی طرف تھا لیکن سولہ مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب اس قبلہ بدلا جا رہا ہے یعنی جو اصل قبلہ تھا کعبہ مقدسہ مکہ مکرمہ میں ہے اور مکہ مکرمہ ساؤت میں ہے ویست ساؤت لہذا اب مدینہ منورہ سے جو رخ ہوا وہ ساؤت کی طرف ہو گیا لہذا جو حصہ بلکل سامنے تھا وہ بلکل پیچھے آ گیا اور جب وہ بلکل پیچھے آ گیا تو اس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کر کے وہ چھپٹ ڈلوانے کے بعد مسجد کے بائیں طرف یعنی امام جیسے کھڑا ہوتا ہے اس کے بائیں طرف آپ نے انتخاب فرمایا کہ اب وہ کمرے بنوائے لیے جائیں اسی طرح کچھے پکے کمرے جن میں آپ کی زوجہ متحرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہیں اور پھر جب حضرت حفظہ سے آپ کا نکاح ہوا تو ان کے لئے مکان حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کے لئے مکان اس طرح مکان ایک کمرہ ایک چھوٹا سا دالن چھوٹا سا ایک آنگن بس اس طرح کے وہ مکانات بنائے گئے اور مسجد کے یعنی ہم قبلہ رخ جب کھڑے ہوں گے تو اس کے بائیں طرف ایک لائن چلتی چلی گئی اور دائیں طرف کی پٹی پر حضرت ابو بکر صدیق کا ایک مکان تھا ان کا ایک مکان الگ محلے میں بھی تھا لیکن وہاں پر بھی ان کو جگہ دی گئی اور بھی اسی طرح مسجد سے لگ کر کچھ مکانات ہوئے اب یہ جو مسجد تعمیر کی گئی تنظیم اہمہ مساجد کا جو تصور ہے جب جمعیہ شباب الاسلام میں میں نے تنظیم اہمہ مساجد قائم کی بیت المال انویسمنٹ کمپنی اور متعدد شعبے قائم کیا گیا انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ تنظیم اہمہ مساجد کا قائم کیا گیا اور یاد رکھئے کہ یہ بات ہے انیس سو چوہتر کی انیس سو چوہتر میں تنظیم قائم کی گئی دار العلوم ندد العلماء میں ہمارے درجے میں جو طلبات ہیں بتیس تعداد تھی ان کی سب نے مل کر جمعیہ شباب الاسلام قائم کی اور ظاہرے کے فکر میں نے پیش کیا جس کو انہوں نے قبول کیا اتفاق کیا اس طرح تنظیم کا عمل شروع ہوا اور پھر اس کے بعد جمعے کے خطبوں سے پہلے یا بعد میں بیانات ہر ہفتے علاقوں کے محلوں کے گاؤں کے دورے ہر مہینے تربیتی کیمپ اور سال آنا ایک بڑا اجتماع یا کانفرنس کتابوں کی نشر و اشاد سیرت النبی کے جلسے اور محرم میں اسلاحی جلسے اور جو بھی تقریبات ہیں ان میں اسلامی رخ دینے کے لئے کوشش ہیں یہ سارے عمل الحمدللہ شروع ہوئے اور دار العلوم ندوت العلماء کے جو نوجوان تھے جن میں مدرسین بھی تھے اچھی صلاحیت کی طلبہ بھی تھے انہوں نے پورے لکھنو پر ایک چھاپا مارا یہ پہلی مرتبہ لکھنو کی تاریخ میں واقعہ پیش آیا کہ ماشاءاللہ ایک ادارے کے طلبہ نے مسجد مسجد جا کر ایک صدا لگائی محلوں کے دورے کیے اور ہر محلے میں مسجد کتنی ہے اور یہاں اہل علم کون کون ہیں جدید تعلیم یافتہ اور دینی تعلیم یافتہ امام کون ہے معزن کون ہے کوئی ڈاکٹر ہے کے نہیں ہے کوئی وکیل ہے کے نہیں ہے نمازی کتنے مسجد میں آتے ہیں کوئی مدرسہ ہے یا نہیں کوئی اسکول ہے یعنی ہے تو اس میں کتنے طلبہ ہیں کیا اس کی صورتحال اس سب کی ریپورٹ جمع کروائی جاتی تھی اور اس کی روشنی میں فیصلہ ہوتا تھا کہ کسی محلے میں ہمیں کیا کام کرنا ہے کئی پر جہالت بہت زیادہ ہے تو وہاں مکتب کھولنا ہے یا کئی اسکول کی ضرورت ہے اسکول دار القضا قائم کیا جائے تاکہ جو بھی عدالتی مسائل ہیں وہ سب بجائے ادھر کچھریوں میں جانے کہ دار القضا میں لائے جائیں کئی اور کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو سمجھنا اور حل کرنے کی کوشش کرنا جمعی شباب الاسلام کا یہ کام رہا الحمدلللہ اور پورے ملک میں یہ کام ہوا ملیاباد کا جہاں تک تعلق اسی کی دہائی سے ہم لوگوں نے ملیاباد کو ٹارگٹ بنایا اور مہلے مہلے چکر لگائے بڑی محنت کے بعد کہیں سات آدمی آئے کہیں دس آدمی آئے ایک اسا مایوس کن حال تھا کہ حیرت ہوتی تھی کیا ہوگیا لوگوں کو کیا اسلام اتنا بلکل نہ معنوس ہوئے آئے کہ نہ مسجد میں آنے کے لئے تیار نہ جلسے میں آنے کے لئے تیار یہ وہ ماحول تھا جس ماحول میں ما شاءاللہ ہمارے طلبہ ہمارے نوجوان خاص طور پر ہمارے ایک بڑے نشید طالب علم تھے سلیم گنوری اب ما شاءاللہ وہ بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں تو انہوں نے بڑے دورے کی ملیاباد میں عبر ملیاباد کی اطراف میں یہ ما شاءاللہ جو کام ہوا ہے اس سے لکھنوں میں خاص طور پر بیداری پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں پر بھی ہم لوگوں کا جانا ہوا تربیتی کیمپ ہوئے وہاں ایک بیداری پیدا ہوئی اکسل سلسلہ شروع ہو الحمد اللہ تو تنظیم مساجد بڑا بنیادی کام ہے اور اس میں جو اصل مقصود ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نقشہ اماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے ہمیں جس طرح نماض اس طرح پڑھنی ہے جیسے حضور نے پڑھی روزہ اس طرح رکھنا ہے جیسے حضور نے رکھا زکاة اس طرح دینی جیسے حضور نے حکم فرمایا حج اور عمرہ اس طرح کرنا جیسے آپ نے فرمایا لقد کانت لکم اسوطن حسنت فی رسول اللہ بہرحال تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اور پھر یہ کہ ہم نے تو رسول کو بھیج اس لئے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے تو اب اطاعت کا مطلب یہ ہے جو بنیادی کام ہے جو جسم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے جسم میں دل کی جو حیثیت رکھتا ہے وہ کام مسجد کا جس میں دل کی حیثیت ہے ایک سوسائٹی میں ایک کالونی میں ایک معاشرے میں مسجد کی وہی حیثیت ہے مسجد زندہ ہے مسجد متحرک ہے مسجد فعال ہے تو مسلم سماج مسلم معاشرہ زندہ ہے اس کی رگوں میں خون پہنچ رہا ہے لیکن اگر مسجد سوئی ہوئی ہے مسجد بیمار اس لئے سب سے زیادہ جو فکر کرنی ہوتی وہ مسجد کی اور مسجد اسلامی سینٹر ہے مسجد صرف مسجد نہیں نام رکھا گیا اس کا مسجد لیکن مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف سجود کی جگہ ہے مسجد سجود سے ہے اور سجود کی مالی سجدے کے تو مسجد صرف سجدے کی جگہ یہ مطلب نہیں یہ اس کا ایک نام تجویز کیا گیا ہے لیکن مسجد جن اعمال کے لئے تعمیر کی گئی ہے ان کو سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ میں اور آپ نے جو نظام عطا کیا اس میں جو کچھ مسجد انسٹیوٹ مسجد مرکز جہاد مسجد آرمی ٹریننگ مسجد مسجد دل ہے نا تو جتنے بھی جسم کے عمال ہیں وہ سب دل کے خون کے سرکولیشن کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور جسم متحرک رہتا ہے تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سینٹر مسجد کے لاوہ نہیں بنایا کوئی یہ سینٹر یہ ایڈوکیشن سینٹر ہے یہ بیل فیر سینٹر ہے یہ ایکونومک سینٹر ہے یہ سب تقسیمت نہیں تھی مسجد ہی سارے سینٹروں کا سینٹر تھا مرکز المراکز جو بھی دینی کام جو بھی ملی کام جو بھی قومی کام جو بھی ہدایت کا کام ہوتا تھا وہ مسجد سے ہوتا تھا لہذا کسی شخص کو فتوہ لینا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جو چیف مفتی تھے سب سے مڑے مفتی ان کے پاس حاضر ہونا وہ فتوہ دیں گے کسی کو مقدمہ لے کر آنا ہے تو چیف جسٹس مسجد میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مقدمہ لے کر آنا مقدمہ صرف پرسن اللہ کا نہیں آج کل پرسن اللہ پرسن اللہ لوگوں کی زبانوں پر یہ تو انگلیزوں کا دیا ہوا لفظ ہے اور صرف یہ شریعت کے چھوٹے سے حصے کے لئے بولا جاتا ہے جو عائلی اور نواجی زندگی کے مسائل سے متعلق ہے ورنہ اصلا جو لفظ اللہ نے عطا کیا ہے وہ شریعت کا لفظ شریعت اور شریعت کا مطلب اللہ کا قانون اور جو اللہ کا قانون ہے اللہ سبکہ ہے تو وہ سبکہ قانون ہے شریعت مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے مسلمانوں کی اس پر اجارہ داری نہیں اللہ یعنی ایک حصہ سب مسلمانوں کو نہیں دیا بلکہ اللہ رب العالمین ہے تمام جانوں کا تمام انسانوں کا تمام طبقات کا وہ رب ہے تو اسی طرح اللہ جس شریعت کو عطا فرماتا ہے وہ شریعت عالمین کی شریعت تمام انسانوں کی شریعت یہ بات یاد رکھنا چاہیئے اس کو مسلمانوں نے بھولا دیا ہے اسی لئے پٹتے پٹتے ہیں اسی لئے پٹتے کہ انہوں نے جو چیزیں تمام انسانوں کیلئے تھی ان پر قبضہ جمع لیا نہ خود اس کو سنبھال سکے نہ دوسروں کو سنبھال لے دیا نکم کامچور قسم کے ایسے وارث جن کو کوئی لابریری وراست میں مل گئی اس کا طالعہ کھولا نہیں نہ کسی کو کتاب پڑھنے دی نہ خود پڑھی دیمک کتاب کو چارٹ گئی کتنے کتب خانوں کو یہ حشر ہوا ہے یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے ابھی ان کے دماغ درست نہیں ہوا ہے ابھی ان کے سمجھ میں بات آئی نہیں تو یاد رکھئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جیسی مسجد تھی ویسی مسجد بنانی پڑے گی جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازم اس مسجد میں چٹائی نہیں ہوگی فرش نہیں ہوگا اور اس میں ٹائلز نہیں لگیں گے یہ کوئی فرض لازم نہیں ہے نبی پاک علیہ سلام کی کچھی زمین تھی اور اس پر کنکریاں سی پڑی تھی یعنی مورنگ پھیلا دی گئی تھی کہ کپڑے گندے نہ ہو یہ تو فرش کا حال تھا نہ چٹائی نہ دھری نہ چادر اور جو ستون تھے تو وہ خجور کے تنوں کے ستون تھے اور دیواریں ایسی کچھی تھیں کہ کہ کوئی ہیٹ بھی لگی ہے اور کچھ مٹی کی دیوار ہے اس کو اٹھا دیا گیا چھت کا جو عالم تھا کہ دنیا لگا دی گئی اور اس کے بعد پھر ان پر مٹی اور اسخر کی گھاس اور کجور کے پتے ڈال دی گئے حالت یہ ہوتی تھی جب بارش ہوتی تھی مسجد ٹپکتی تھی لوگ دیا تو براہ راس وہ مستفید ہو رہی تو عورتیں بھی شاگردان شاگردائیں بن رہی اور مرد شاگرد بنے ہوئے لہذا پنج وقت نمازوں میں سے کسی نماز کے بعد خصوصی درس ہو سکتا ہے اور باقی دن کے وقعات میں نبی سلیم سیویلیزیشن کے بارے میں پڑھا رہے اور نبی پاک میڈیکل سائنس بھی پڑھا رہے اور نبی پاک ٹیکنیکل ہینڈز کی بھی بات کر رہے اور نبی پاک ٹریڈز اور بزنس کے بھی بات کر رہے ہیں یعنی ہر چیز کے بارے میں ہدایت دے رہے کہ تجارت اس طرح کرنی ہے تجارت کے احتمام کرو اور ایسی ایسی تجارتیں کرو ان میں ان باتوں کا خیال لکھنا اور یہ کہ حفظان سہت کے انتظامات ہیں اپنے گھروں میں حفظان سہت کا احتمام کرو کوئی بھی تمہارے سرائی ہو گھڑا ہو کوئی برتن ہو تو اس کو کھلا نہ رکھو دھک کے رکھا کرو پانی جب پیا کرو تو پھر ایک مرتبہ گھوٹ پیو تو گلاس کو یا کٹورے کو الگ کر دو اس میں سانس مت لو کیونکہ پانی میں نہ چلا جائیں تو ایک طرف تو وہاں پر پانی کھانے کی جگہ ہے اس کو ڈھک کے رکھو کھلا نہ رکھو دوسرے پانی پیو تو بہتر ہے کہ تین مرتبہ میں پیو اور بہتر ہے کہ بیٹھ کر پیو کیونکہ کھڑے ہو کر پینے میں میدے پر جو اثر پڑتا ہے وہ مزر بھی ہو سکتا ہے اس لئے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے جائز ہے کھڑے ہو کر بھی پینا حرام نہیں ہے لیکن طبی اعتبار سے آپ نے فرما کہ یہ زیادہ بہتر شکل ہے اور پھر جو بھی ضرف ہے برتن اس کو ہٹاتے رہو تاکہ جو سانس لیتے ہو جو پلیوٹڈ ائر ہے وہ باہر پانی میں نہ جائے اور اس کے بعد اس کا استعمال کرو اور کھانے کے متعلق کھانا اس طرح کھاؤ کہ اقتہائی تمہارے میدے مید تمہاری غزائی ضرورت کو پورا کرے اور اقتہائی پانی کی جگہ رکھو اور اقتہائی اپنے سانس آسانی سے لو بلگل کوئی گلے تک کھانا کھا لیتا ہے تو سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پاتا ہے اس لیے یہ جو ترتیب یعنی دنیا کی پوری تاریخ میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور حکیم یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک نے جو ہدایتیں دی ہیں کھانی کے بارے میں پانی کے بارے میں حفظان سیحت کے بارے میں پوری دنیا کے لٹریچر میں اتنی عظیم شان ہدایات نہیں ملتی اور صرف دلیا ایسا تیار کیا کرو اس میں مثلا گھی ڈالو پنی ڈالو کھجور ڈالو اور اسی طرح گے ہوں یا جو کہ دانے اس میں استعمال کرو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تسکین ہوتی میدے پر بوجھ نہیں ہوتا ہے بکری میں دست کا گوش زیادہ اچھا ہوتا ہوتا کا ہوتا ہے اور بہتر مفید ہوتا کتنی باتیں اور یہ کہ جو کلونجی ہوتی ہے وہ تو اتنی مفید ہے کہ انسان کو صحت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور بیماریوں کے دفعے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کلونجی میں ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہر مرض سے بچنے کے لیے کلونجی کا تیل کا استعمال کیا جائے یہ ہدایات دی جا رہی اور یہ جو ککر متبر ساتھ میں پیدا ہو جاتا ہے اس میں پھول سا سفید نظر آتا ہے اس کا عرق آنکھ کے لیے بہت مفید ہے یہ سب مسجد نباوی میں تعلیم ہو رہی ہے کسی اسکول اور کالج میں نہیں ہو رہی اس کا دیپارٹمنٹس مسجد میں نالیجز مسجد میں یہاں تک کے حبشے کے بڑے ماہرین خنجر پھیک کر جو کسی لڑائی میں اپنی کارروائی دکھاتے تھے مسجد کے آنگن میں ان کے جنگی کھیل کا مظاہرہ خود حضور کروا رہے ہے یہ نہیں کہہ رہے مسجد مسجد میں یہ کسی ہوگا آپ مسجد کے آنگن میں وہ مظاہرہ کروا رہے کیونکہ مجاہدہ نہ مظاہرہ ہے اور جو آپ کا گھر ہے قبلے کے رخ پر صفحہ اول سے لگا ہوا جو کمرہ ہے جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے وہاں ٹاٹ جو ٹنگا ہوا ہے اس کو ہٹا کر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو وہ کھیل جو جنگ جو ہے نا کھیل دکھا رہے ہیں یہ سب مسجد میں ہو رہا ہے یہاں تک کہ آپ کے بڑے عزیز صحابی عزیز سعد بن معاذ جنگ خندق میں زخمی ہو گئے تھے زخم ایسا تھا جس میں زہر کے اثرات تھے تو حضور پاک علیہ السلام نے مسجد ہی کے آنگن میں فرمایا کہ ان کے لئے جو نرسنگ ہوم کے متبادل یا کلینک ان کا خیمے کی شکل میں مسجد میں بنایا جائے یعنی میرے گھر کے قریب ہوتا کہ میں دیکھ سکوں عیادت کر سکوں دور مجھے جانا نہ پڑے اور خاصاتی ساتھ علاج کرنے والی لیڈی ڈاکٹر حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کلینک ہے وہ بھی مسجد کے آنگن میں انہی کے قریب قائم کیا جائے یہ ہے مسجد نبوی دماغ میں آج تو آپ سوچیں تو مشکل ہے دماغ چکرانے لگے گا اور کتنے ایسے جھوٹے بکار قسم کے مولوی ہیں جو اس کے خلاف فتوے دے گئے اور کتنے صوفی اور مشایخ ہیں کہیں گے اعتقاف کرو یہ سب کیا دھواکے کر رکھے تو یہ سب جاہل جپٹ بسم کے لوگ ہیں جو نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ صحیح طور پر استفادہ کرتے ہیں نہ ان کی تحریک ہے نہ جان ہے انہوں نے اپنی مسجدوں کو مارا تو خدا نے ان کو مارا کہ تم مسجدوں پر موت تاری کرتے ہو تو ہم تم پر موت تاری کر دیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کی جو مسجد تھی اس کے چند مناظر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور یہی نہیں مسجد کے ایک کھمبے سے ایک گریفتار ایک چودری ایک شخص جو سردار ایک قبیلہ ہے بندہ ہوا مسجد جیل بھی ہے یہ کھمبے سے بندہ ہوا ہے نام ان کا سمامہ ابن اثال الحنفی جو نجد کے قبیلے کے ایک سردار ہے مسلمانوں کی فوج میں گریفتار ہو اور ان کو لائے گیا اور کھمبے سے ان کو اس طرح سے بان دیا گیا کہ بھاگ نہ سکے مسجد میں یہ سب اس لئے کیا گیا کہ وہ یہاں رہ کر دیکھیں کہ مسلمان نماز کیسے پڑھتے ہیں تلاوت کیسے کرتے ہیں ذکر کیسے کرتے ہیں حلقے کیسے لگتے ہیں نبی کی تعلیمات کیا ہیں انہیں ستایا نہیں جا رہا اسلام میں اگر کسی کو جیل میں رکھا جاتا جو ٹارچر نہیں کیا جاتا اس کو کانہ دیا جاتا پانی دیا جاتا اس کی عزت بحال رکھی جاتی اس کے ساتھ انسان کا سلوک کیا جاتا ہے جو انسانوں کے رائٹس ہوتے ہیں ہیومن رائٹس ہوتے ہیں وہ سب ملحوظ رکھے جاتے ہیں ان سے زیادہ آجاتے ہیں یہ سلسلہ چلا اور مسلمانوں کے گھر سے کھانا آ رہا ہے نبی خود ان کی خاطر کیلئے کھانا بھی جو آ رہے ہیں اور کبھی دودھ اور کبھی خجور اور یہ سلسلہ چلا پھر نبی نماز پڑھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں محراب میں محراب سے جب فارغ ہوئے تو سیدھے گھر نہیں جا رہے ہیں چکر لے کر اس ستون تک آ رہے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کیا حال ہے سمام آپ کہتے ہیں بھئیس آپ کا کرم ہے آپ چاہے تو معاف فرما دیں احسان فرما دیں آپ چاہے تو گردن آزر ہے یہ جواب ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیسے احسانات کر رہے ہیں دوسرا دن مجھا رہ گئے تیسرا دن مجھا رہ گئے اب تیسرے دن کے اختتام کے قریب غالباً زور کا وقت تھا کہ حضور پاک علیہ صلی اللہ سلام نے اپنے صحابہ سے فرما اطلقو سماما جاؤ سماما کو چھوڑ دو کھول دو ان کی رسی آزاد یہ آزاد یعنی ایک شخص بہار ایک باغ میں گئے جہاں چشمہ تھا وہاں خوب نہائی دھوئے اور اس کے بعد واپس مسجد میں واپس آرہے ہیں اور واپس آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے رسول لوگ پوچھنے لگے کہ تین دن تک آپ بنجھے رہے اگر آپ پہلے دن یہی بات کر دیتے تو فوراں کھول دیا جاتے کہا کہ نہیں میں نے دیکھنا چاہا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں اور جب مجھے آزادی دے دی گئی تو میں اپنی خوشی سے تیب نفس سے حلقہ اسلام میں داخل ہوا اگر میں اس وقت اسلام قبول کرنے کی بات کرتا تو لوگ کہتے کہ دباؤ میں اور آزادی کے لیے اور گریفتاری سے چھٹنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اب جب میں بلکل آزاد تھا مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا تو اپنے دل کے اتمنان کے ساتھ میں اسلام کا اظہار کر رہا یہ ہے ایک کافر کو مسجد میں گریفتار رکھا گیا جو مسلمانوں کی تحجد بھی دیکھتا رہا اور اشراغ بھی اور عوابین بھی اور فرائض بھی اور ذکر بھی تلاوت بھی اور کیونکہ اربی لینگویج اس کی مدر لینگویج اور سب کی مدر لینگویج بات سمجھ میں بھی آ رہی صرف یہ نہیں کہ اس تبرک کیلئے قرآن سنا جارہا بلکہ سمجھ کے سنا جارہا تو اس کے یہ نتائج ہے اور یہ تو ایک مثال ہے سمامہ ابن انسال کی ورنہ نبی پاک کی مسجد کھلی تھی کوئی کافر مشرق جب چاہے آئے کوئی مسئلہ اس کو درپیش ہے اس کے بارے بتا کوئی مدد چاہتا حاضر ہو ہم اس کی مدد کریں یہ ہے مسجد نبوی یہ الگ سے کوئی ویلفیر سینٹر نہیں ہے جناب مسجد میں یہ سب کام ہو رہے کیونکہ مسجد دھڑکتا دل ہے مسجد مرکز ہے مسجد اسلام کی ترجمان ہے یہ سائنس بھی ہر طرح کی اکانومک سائنس ہو یا میڈیکل سائنس ہو یا گورنمنٹل سائنس ہو سب پر گفتگو ہو رہی ہے اور جب چاہیے کھول کے دیکھ لیجئے بخاری مسلم ترمیدی یہ بڑی بڑی کتاب نام لیا جاتا ہے لوگ سوچتے یہ مقدس دینی کتاب ہوگی اس میں تو تذکرہ گورنمنٹس کا تذکرہ پولٹکس کا تذکرہ آرمی کا تذکرہ جتنے بھی دیپارٹمنٹس کسی یونیورس سٹیز میں ہوتے سب سب کا تذکرہ بخاری میں مسلم میں ترمیدی میں تو اب ہوتا کیا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے پڑھا ہی نہیں جاتا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ایک مذہبی تقدس کے ساتھ روحانیت کی باتیں اور آخرت کی باتیں بس یہ دین ہے باقی دنیا داری دین تھوڑی ہے یہ لفظ جو بولتے ہیں یہ جہالت کا لفظ یاد رکھئے کہ دنیا داری نام کی کوئی چیز نہیں دنیا ہے ہی اسی لیے کہ اس ذریعے نازل فرمایا ہے اور اپنے نبی پاک کو برتنے کا طریقہ سکھایا ہے لہذا دنیا کو برتنے کا طریقہ شریعت کہلاتا ہے اس لیے کھیتی کسانی دنیا داری ہے دکان دنیا داری ہے اور عظمت دنیا داری یہ جاہلوں کی باتیں ہیں ملکل بدو چپٹ قسم کے بے ہی نہیں سرے سے کیونکہ کھیتی کاشکاری کے بارے میں بھی شریعت فیصلے کرتی ابھی اب بات سننے تھے باغات کو بیچا جائے تو کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے اگر مفتی صاحب ادھر سے پکڑ کے چیز لا رہے تھے اصولی بات جو شریعت نے تیہ کر دی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کے مفاد میں ہو اور مسئلہ میں ہو وہ جائز ہے الا یہ کہ اگر کوئی بھی عمل ایسا ہے جس سے آپ کو رقصان ہو سکتا ہے یا خریدار کو ہو سکتا ہے کوئی آفت کا شکار ہو سکتا یا پھر جھگڑا ہو سکتا یا کوئی فتنہ نہ ہو اور سود کی کوئی مداخلت نہ ہو اور کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جس سے بعد میں جھگڑا ہوتا ہے دل خراب ہوتے دماغ خراب ہوتے وہ کام نہیں کر رہا لہذا جب ایک چیز آپ کے پاس نہیں پھل بھیج رہے ہیں آپ ظاہر ایک معدوم چیز کو اگر آپ بیج چیز ہو کپڑا ہو کھانا ہو گی ہو دہی ہو کچھ ہو آپ اس پر قادر ہو کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں لیے ہو یا پلیٹ میں لیے ہو کا مطلب یہ کہ آپ کے گھر پہ ہو دکان میں ہو گدام میں ہو کہیں ہو اور معلوم ہو کہ آپ اس کو سپلائی کر دیں گے تو یہ ضروری چیز کے جس سے جھگڑا پیدا ہو ہر وہ نظام کے جو سود کی طرف لے جا کر پوری معاشیات کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہو اس کو منع فرمایا گیا ہے لہذا باغوں کے سلسلے میں بھی جو ممانعات ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو چیز ہے نہیں آپ اس کو بیٹھ رہے اور فرض کی پیدا نہیں ہوئی بہت کم ہوئی تو پھر اب جھگڑا ہو نا یعنی دل میں کھٹائی پیدا ہوگی اور پھر کچھ باتیں بڑھیں گی اور آپ کم کروانا چاہیں گے اور پیزہ کم نہیں ہوگا تو لے لیا پچاس طرح کی باتیں اس لیے اس سے بچنا چاہیے اب اس کے لیے قانون دانوں نے سوچا کہ بھئی کوئی حل کی شکل پیدا ہو تو بس انہیں یہ کہا کہ آپ زمین کرائے پر لے لیے ہم آپ کی زمین تین سال کرائے پر لے رہے ہیں لے لیجیے کرائے پر اب اس کرائے پر جب تک زمین آپ کے حوالے کر دی گئی تو اس زمین میں آپ جو کیتی کریں گے اور باق کے میں جو کچھ چیزیں ہیں ان سے آپ مصطفیت ہو سکتے کیونکہ معاملہ تیہی اسی طرح ہوا ہے کہ آپ کو یہ افتیار دیا گیا اور کرائے ہم آپ سے ایک سال کا دو سال کا چار سال کا لے رہے ہیں چاہیے تو اس میں کیتی بھی کیجئے تو باق سے فائدہ اٹھاتے رہی تو اب باق کی سال بھر دیکھ ریک کرنا ہے تو اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھانا ظاہرے کے ذمہ داری کسی چیز کی لیتا وہ ہی اس کا نفع اٹھاتا یہ ایک حصول ہے تو اس طرح سے اسلام نے مسائل کو حل کیا ہے ہر مسئلہ حل کر دیا گیا کوئی کوئی ذاتی نہ ہو کی نہ 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 سب بھائی بھائیوں کی طرح ہو ایک دوسرے پر اعتماد کرے یہ مقصد شریعت ہے اس مقصد کو اگر آپ پورا کر رہے ہیں اور اس میں کوئی حرام چیز داخل نہیں کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ ہم اور آپ خوش رہے ہیں چلیے سور کا جو چیز قطعی طور پر اللہ کی طرف سے حرام کر دی گئی اس میں کوئی رضا مندی نہیں چل سکتی سود کے بارے میں ہماری رضا اور آپ کی رضا کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا لیکن جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اس میں ہماری اور آپ کی رضا کی اپنی جگہ پر اہمیت بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ مساجد کو متحرک کیا جائے اور مساجد کی ایک چین منائی جائے فرز کیجئے ہم لوگ ابھی ملیاباد کے علاقے میں پچاس سو مسجدوں کی ایک چین منائے ایک زنجیر ایک کڑیاں کڑیاں سے جڑی ایک فیصلہ رات کو بارہ بجے کیا گیا اور اس کے بعد اس فیصلے کو پہنچا دیا گیا تو معلوم دوسرے دن سو مسجدوں سے سو گاؤں کے دس ہزار انسانوں تک وہ فیصلہ پہنچ گئے یہ جو ہمارا میڈیا ہے مسجد والا جو ہمارا میڈیا ہے یہ سب سے زیادہ معصر و طاقت ور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایک متحرک اور فعال ادارہ بنا دیں مسجد مسجد سے جڑتی جائے اور دوسری طرف مسجد میں ہمیں مدرسہ مکتب اسکول بنانا ہے خاص طور پر اس وقت میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہاں پر بھی ہرا پبلک اسکول کا ایک عمل شروع کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر دین کی فضاء میں دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ موڈرن ایڈوکیشن دی جانی ہے اور اچھے انداز سے دی جانی ہے اس عمل کو شروع کرنا ہے جس کے بارے میں میں نے پیتیس سال پہلے کتاب لکھی اور مسلسل کوشش کی اور ہمارے ملیاباد کے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے جو بلڈنگ بنائی تھی جو اب استعمال ہو رہی ہے اسپطال میں وہ بنائی تھی اسکول کے لیے اور مقصد یہی تھا کہ اچھا میں اسکول بنائے جائے تو بہرحال یہ ہونا ہے ساتھی ساتھ تمام مساجد میں ہرائی اسکول قائم کر دیجئے کیونکہ ہرائی نبی پاک علیہ السلام پر جو پہلی وحی اتری اس کا مرکز تھار ہے وہ نور کا پہاڑ جبل نور جو مکہ مکرمہ میں اسی پہاڑ میں ایک غار ہے غار ہرہ کے نام سے محصوم ہے سب سے پہلے اللہ کی طرف سے قرآن کی جو آیتیں اس غار میں نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کیا ہے اکرہ بسم ربک اللہ خلق پڑھئی اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا تو پیدا کیا کا مطلب یہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب کو پڑھنے کا حکم ہے یہ مطلب ہوا فیزکس اللہ نے وجود میں فیزکس کو عطا فرمائے پڑھئی کیمسٹری اللہ کی تخلیق پڑھئی جیولوجی اللہ کی تخلیق پڑھئی اسٹرونومی اللہ کی تخلیق پڑھئی اور میت اللہ کی تخلیق اللہ کے نظام کا حصہ اس کو پڑھئی سائنس اللہ کا عطا کردہ علم پڑھئی تو پہلے ہی اللہ نے فرما دیا کہ میری مخلوقات کو پڑھو تاکہ میری مخلوقات کے ذریعے مجھ تک پہچو اس لیے ہر نفع بخش علم ہر ضروری علم ہر مفید علم مسجد میں ہونا چاہیے ہندی میں پڑھائیے انگلیش میں پڑھائیے ساری زبان اللہ کی ہیں قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہاری زبانوں اور رنگوں کے اختلافات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس لیے ہندی سے یا سنسکریس سے ہمارے کوئی جنگلہ نہیں یہ زبان اللہ کی عطا کردہ ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تمام زبانوں کو اللہ کی بندگی کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ کام ہر مسجد میں ہو احرائی سکول قائم کر دیا جائے حفظ کا ایک شعبہ اور ناظرے کا ایک شعبہ ہر مسجد میں قائم ہو ہم لوگ آپس میں جو مدد کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے لیکن تمام مساجد کے اور مکاتب کا جان بچھا دیا جائے گا اور جتنی مساجد میں بھی سلسلہ سواہی یا مسائی یعنی مارننگ اسکول ہو یا ایوننگ اسکول ہو یا جو سا وقت بھی مناسب ہو آپ اس وقت کو استعمال کر لیجی ایک گھنٹے کی تعلیم دو گھنٹے کی تعلیم ہمارے رفیق بھائی بمبئی میں دینی یاک کے نام سے کئی ہزار مدر سے قائم کر چکے ہیں اور آج کل شاہین گروپ والے بڑے اشتہارات دے رہے ہیں میں ان کے پچیس تاریخ کو جا رہا انہوں نے ایک بڑا اجلاس کیا ہے اپنے بیدر میں تو وہاں میں جاؤں گا اور ان کے بھی تعاون کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہ حفظ کرنے والے جو طلب ہیں ان کو انگریزی اور موڈرن ایڈوکیشن اس طرح دے رہے ہیں بی اے اور ایم اے وغیرہ کروا رہے ہیں بلکہ بی ایس سی وغیرہ کروا رہے ہیں یہ ایک عامل انہوں نے شروع کیا ہے اس میں بڑی کامیابیاں ان کو ملی ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہوئے اور ان سے تعاون لیتے ہوئے ایک سلسلہ اس طرح کا ہوگا کہ حفظ کرنے والے جو بچے بھی ہیں ان کو اس طرح موڈرن ایڈوکیشن فرام کی جائے گی کہ وہ آگے چل کر پھر حکومت کی بھی شعبوں داخل ہو سکیں اور اصلی تعلیم کی ذمہ داریوں کو پورا کرسکیں تو یہ جو بھی اچھے تجربات ہوئے ہیں جہاں بھی ہوئے ہیں کرالہ سے بھی ایک ٹیم آئی تھی ہم لوگوں کے پاس اور ان کا کہنا تھا کہ کرالہ میں سو فیصد تعلیم ہے سب سے بہتر میار پورے ملک میں کرالہ کا ہے اور کرالہ کا کی جو ایڈوکیشن ہے بہت میاری ہے بڑے اچھے اسکول ہیں بہت اچھا انوارمنٹ ہے بہت اچھا اٹموسفیر ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم بھی حاضر ہیں آپ کے ساتھ تعاون کے لئے جہاں جہاں سے بھی لوگ مل سکیں گے ایک سلسلہ شروع کرنا ہے جو ملیاباد کے حضرات یہاں موجود ہیں وہ تیہ کر لیں کہ اس سال انشاءاللہ تین چار اسکول شروع کر رہے ہیں چھوٹے پیمانے پر کرائے کی بڑی جگہ ہو بڑی 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 کہیں نہ کہیں سے عمل شروع کر دینا ہے انشاءاللہ جس کے لئے آپ سب حضرات جو ذمہ دار ہیں بیٹھ مشورہ کر لیجئے ایک سامنے آ جائے اور پہلا دی جائے اور مئی سے پہلے پہلے ورنہ زادہ زادہ مئی میں اسکول کا جال بشانے کا عمل شروع کر دیا جائے یہ کوشش ہم لوگ مودہ میں لوہری مو میں فتح پور میں کئی جگہ کر رہے ہیں جائے ہمارے مقاطب موجود ہیں کہ اس طرح ایک چین بنانی ہے اسکول کی اور یہاں جتنے بھی آس پاس میں گاؤں ہیں دیہات ہیں سب جگہ پر ایک نیک اسکول وہ مسجد میں بن سکے یا کسی قرآہ کی جگہ پر کسی کے مکان میں لیکن بہرحال اس کو شروع کر دینا ہے یہ کام انشاءاللہ کرنا ہے رمضان مبارک میں ارادہ ہے میرا گزشتہ سالوں کی طرح کہ یہیں قیام کروں گا روزان قرآن پاک کا درس ہوگا حدیث نبوی کے درس ہوگا آپس میں مشورے ہوں گے اور پورے رمضان کام ہوگا رمضان ہاتھ پر توڑنے کے لئے نہیں رمضان کام کے لئے سب سے کامیاب اور بڑی جنگیں اور فتوحات نبی صلی اللہ علیہ سلم کو رمضان میں حاصل ہوئی بدر کی جنگ جس نے فیصلہ کر دیا رمضان میں ہوئی مکہ رمضان میں فتح ہوا آج کل جو یہ سمجھ لیا گیا خاصت بزرگوں یہ بات سمجھ لی گئے رمضان تو مسجد اور عبادت کے لئے یہ سب غلط فہمیاں ہے نبی کی سیرت کے خلاف ہی ساتھ رمضان میں قرآن اتارا گیا اور قرآن ہندو کا جینیوں کا بدستوں کا سکھوں عیسائیوں یہودیوں کمینسٹوں لبرلسٹوں سب کا ہے فرما شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس رمضان میں قرآن اتارا گیا تمام انسانوں کے لئے گائیڈ بک کے طور پر جب اللہ یہ فرما رہا ہے یہ مسلمان کی سب کیوں تراوی ہوتی یہ قرآن انہی میں سمیٹ کر کیوں رکھا گیا جب اللہ رمضان کی نسبت سے فرما رہا ہے کہ پوری انسانیت کے لئے ہدایت نہ مات تو جتنے بھی لوگ مسجد سے تعلق رکھتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ کسی جب ہو تو اس وقت آپ بیٹھ کے سنیے بیٹھ کے سنیے کہ ہمارے یہ جوانوں نے بڑوں نے بچوں نے قرآن یاد کیا دنیا میں جس کی مثال نہیں یہ ایک مریکل ہے ایک موجزہ ہے آپ بھی دیکھئے چاکہ آپ کے دل کو بھی تھنڈک اور نگاہوں کو سرور آسل ہو تو اس طرح جتنے بھی غیر مسلموں کو مسجد میں بلائے جا سکتا ہو بلائے جائے ان کو پارٹی بھی دی جائے اور افتار بھی کرایا جائے بیتھ کے اچھی مجلی سے ہو بے تکلف مفتگو ہو اسلام کا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو یہ وہ کام ہے جو چھٹے ہوئے تقریباً دو سو سال سے ان کی مان پڑ رہی ہمارے اوپر اب ہم کو دوبارہ پوری قوت سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس سلسلے کو شروع کرنا ہے اس کی صدا الحمدلللہ ہر علاقے میں لگائی جا رہی ہے اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کیا ہوش میں آئیے اور اپنے اس دلدل سے اپنے اس گڑے سے باہر نکل اور اسلام کی جو ہمالیائی چھوٹی ہے اس پر چڑھ کر دیکھئے پوری دنیا کے منظر رامے کو دیکھئے اور یہ قرآن جو سب کا ہے سب کو دیجئے یہ نبی جو سب کے سب تک ان کا تعریف پہنچائی یہ کام اس وقت کرنے کا ہے انشاءاللہ اس کام کو ہم لوگ جامعہ کے ذریعے اور آس پاس مساجد کے ذریعے اور جہاں جہاں پر بھی دینی کام ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے اس سلسلے کو لے کر چلیں گے امید ہے کہ آپ سب کا تعاون بھرپور طریقے پر اس سلسلے میں حاصل ہوگا علاقے میں جتنے بھی غیر مسلم رہتے ہیں بے تکلف دعوت دی جئے کہ آئی ہمارے ساتھ مسجد میں افطار کی مسجد میں افطار کے لئے ان کو بلائی یہ نبوی طریقہ ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کی مسجد تو ہم وہ کھلی تھی اولیاء اللہ نے سلحان اختیار کیا پوری دنیا میں خاص ہندوستان میں حضرت سید میندین چشتیر حمد اللہ کہ یہی طریقہ تھا حضرت سید نظام الدین اولیاء کہ یہی طریقہ تھا خانقہ کھلی ہے مسجد کھلی ہے دسترخان لگا ہے ایک دن میں کئی کئی ہزار لوگ میں سے کوئی تعریف نہیں کھانا کھاتے کئی کئی ہزار لوگ ان کے دسترخان یعنی وہ خود ان کا حال یہ تھا کہ روٹی اور پالک کھا لیا یا روٹی اور سرکہ کھا لیا ان کے زہد کا یہ عالم تھا اور ان کے دسترخان پر انواع اقسام کے کھانے لگے رہتے تو کوئی قید نہیں تھی ہندو مسلم بدس کوئی بھی آئے آکے کھائے یہ وہ طریقہ تھا جو عجیب بات ہے کہ سکھوں نے اختیار کر لیا کہ آج ان کے ہر گردوارے کے ساتھ لنگر ہے آپ مسلمان ہیں داڑی والے ہیں چلے جائیے آپ کو اور اکرام کے ساتھ وہ کھلائیں اور میں نے ایسی مندرے میں دیکھی ہیں چانپ اسی طرح یہ سلسلہ ابھی ہم لوگ ایک بہت بڑے زبردست آشرم میں گئے تھے الہاباد میں اور مہا سنت گوپال داس بڑے دیکھنے میں بلکل پرانے بزرگ صوفی لگتے ہیں بڑی داڑی بڑے بال سفید برراق اور لباس بھی احرام جیسا اور لقو تق میں آشرم پھیلا ہوا اور ان کا کہنا ہمارے ہمارے کھانا کھلائے جاتا ہے ہر وقت ہر شخص جو چاہے آئے کھائے ہم لوگ ہم لوگوں نے تھوڑی دیر مجلس کے بعد اٹھنا چاہا کہ نہیں نیسا ایسے نہیں کچھ تو کھا کے جائیں گے پھر ناشتہ مجلس اسرار کیا کہ کھانا کھائی تو یہ منظر جو ہمارے صوفیہ کی خانقاہوں میں تھا لے گئے تسلیس کے فرزند میراس خلیب بس ہماری میراس وہ لے گئے تو آج ایسی بڑی بڑی منظریں جہاں سب کو کھانا کھلائے جا رہا ہے گردواریں جن میں سب کو کھانا کھلائے جا رہا ہے مسلمان جو ہے بخیل ہو گیا کنجوس ہو گیا تھوڑ دلہ ہو گیا چھوٹا ہو گیا جھگڑا لو ہو گیا فتنہ پرور ہو گیا اس پر عذاب آئے نا تو کیا ہو گیا اس لیے یہ مزاج بدلنا ہے اور اس مزاج کو ہم لوگ انشاءاللہ مسجدوں سے بدلیں گے مدرسوں سے بدلیں گے مکتبوں سے وہاں سے کام شروع ہو گا اور اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل فرمائے اور ہم سب کو توفیق خیر اتفرمائے